اسلام علیکم سٹوڈنٹ آج کی لیکچر کی طرف ڈائریکٹ چلتے ہیں پاکستان کی قومی آمدنی ہم نے شروع کیا ہوئے اس کا چپٹر سیون چل رہے چپٹر سکس ہو چکا ہے قومی آمدنی کا تعرف ہو چکا ہے قومی آمدنی کی اقسام ہو چکی ہیں یہ شروع میں آپ کا معیشت کا تعرف ہو گیا کون کون سی شعبے ہیں کس طرح سے کام کرتے ہیں اور ان کا قومی آمدنی میں کیا حصہ ہے آج ہم جہاں پہنچے ہوئے ہیں وہ ہے آپ کا پاکستان کی فیکس آمدنی فیکس آمدنی پاکستان کی فیکس آمدنی کیا ہے ٹھیک ہے فیکس ایک شخص پاکستان کی فیکس آمدنی کا مطلب ہے کہ کل قومی آمدنی کو آبادی کے ساتھ تقسیم کر دیں تو جو فگر آئے گا وہ جو فیکس آمدنی کہلاتا ہے ٹھیک ہے یہ آپ کا پورا انیلسس تھا جس پہ کل بات ہوئی تھی یہ آپ کے پاس فگرز تھے قومی آمدنی کے آبادی کے اور ساتھ فیکس آمدنی کے اور ہم نے دیکھا تھا کہ فیکس آمدنی پاکستان کی کم ہے کیسے معلوم ہوگی کل قومی آمدنی کو آبادی کے ساتھ تقسیم کر دیں گے جتنی قومی آمدنی ملک میں جو فگر آئے گا روپے میں اس کو آبادی سے تقسیم کریں گے تو ہمارے پاس فیکس آمدنی آ جائے گی کیونکہ ہمارا زیادہ تار جو کنیکشنز ہیں وہ ڈالرز کے ساتھ وابستہ ہیں مالی لحاظ سے اس لیے جب ہم اپنے اسٹیمیٹس دیتے ہیں تو روپے میں بھی دیتے ہیں لیکن زیادہ تار جو سرویز ہوتے ہیں اس میں ہمارا جو اسٹیمیٹ آتا ہے وہ ڈالر میں آتا ہے اور سلانہ آتا ہے مہانہ کی بیس پر نہیں آتا سو پاکستان کی فیکس آمدنی ڈالر میں آئے گی سلانہ کے اعتبار سے اور یہ جو فگر آپ مجھے کل سب بچے کل بھی کسی بچے نے کام کر کے نہیں بھیجا آج بھی میں سپیشلی یہ منشن کر رہی ہوں آپ کو لیکچر کھولیں گے تو آپ دیکھیں کہ آپ مجھے بلکل اپ ٹو ڈیٹ فیکس آمدنی جو چیزیں آپ نے مجھے بتانی ہے وہ لکھ کے بتائیے گا ٹھیک ہے یا میں آپ کو بتا رہی ہوں قومی آمدنی پاکستان کی آبادی پاکستان کی بلکل ایکزیکٹ فگر ڈونڈ کے بتانے آپ نے مجھے اور اس کے مطابق پھر آپ نے مجھے فیکس آمدنی ایک ٹیبل سا بنا کے آپ نے مجھے بتانے کون کون سے سالوں کا یہ چل رہا ہے آپ کا دو ہزار انیس دو ہزار بیس اس سے پیچھے ہوگا آپ کا اٹھارہ اور دو ہزار انیس ان دو سالوں کا آپ نے مجھے یہ ٹیبل بنا کے دکھانا ہے سب بچوں نے جو بچے کام نہیں کریں گے میں آپ کی کمپلین کرنے لگی ہوں کالج میں کہ پھر آپ مجھے بتا دیں کہ کیا آپ کو ضرورت نہیں ہے لیکچرز کی ٹھیک ہے تو یہ ہو گیا آپ کا فیکس آمدنی کا فارمولا کیسے معلوم ہوگی یہ پورے پوائنٹ سامنے نظر آ رہے ہیں آپ کو فارمولا ہو گیا اور فارمولے نے ہمیں بتا دیا کہ ہماری فیکس آمدنی بہت کم ہے دنیا میں تین طرح کے ملک تھے جو پیچھے پڑھ کے آئے ہو آپ ترقی یافتہ کم ترقی یافتہ اور پسماندہ اور افسوس کی بات ہے کہ پاکستان کا جو شمار ہے وہ پسماندہ ممالک میں آتا ہے عام طور پر دو کٹے گری بنتی ہیں ترقی یافتہ اور ترقی پذیر یافتہ کا مطلب ہے کر چکے ہیں ترقی پذیر کا مطلب ہے ابھی ترقی کی راہ پر چلے ہوئے ہیں سو ہم پاکستان کو اپنی تسلی کے لیے آپ کہلو کہ ہم اس کو ترقی پذیر ملک لیتے ہیں لیکن جب ہم فیقہ سامدنی کے اعتبار سے تین کٹیگری اٹھاتی ہیں تو وہ ترقی یافتہ نیم ترقی یافتہ یا ترقی پذیر اور پسماندہ تو پاکستان کا جو شمار ہے وہ پسماندہ ممالک میں ہوتا ہے اب کیوں ایسا ہوتا ہے اس کی کیا وجہ ہے بے شمار وجوہات ہم آگے پڑھنے والے ہیں اس پیراگراف میں چھٹ چھٹے پوائنٹس لکھے ہوئے قدرتی ذرائع بہت کام ہے یعنی ایک سیکونس میں ہم نے چلنا ہے ہماری عبادی یہ دونوں قدرتی ذرائع ہیں عام ذرائع پیدائش اور انسان عبادی کیا ہوتی ہے انسان یہ دونوں قدرتی ہیں سو ذرائع بہت کام ہے اور عبادی ہماری کا 42% جاہل اور انپڑ ہے انہیں نہیں پتا کہ ہم نے ترقی کرنی ہے تو ہمیں کن راستوں پر چلنا ہے آسان سی مثال لیں تو ان لوگوں کو نہیں پتا ہم ذرائع ملک ہیں تو ہم نے ذرات کو آگے کیسے بڑھانا ہے کس طریقے سے اس کو آگے لے کے جانا ہے کہ ہم کچھ نہیں تو خوراک کے معاملے میں تو خودکفیل ہو جاتے ہیں پھر یہ جاہل اور انپڑ ہیں ان کی ظاہر ہے پیچھے بیک کان سے چلیے فیقہ سامدنی کام میں تو ان لوگوں کی استعدادکار کام میں سست اور قاہل ہیں جو جتنا مل گیا بس آج کھا لیا کل کی کل دیکھی جائے گی بہت محنت کے ساتھ کام کرنے کے یہ لوگ عادی نہیں ہیں ان کے کام کرنے کے طریقے ابھی تک دنیا کہاں سے کہاں چلی گئی اور ہمارے وہی پرانے دیہاتوں میں طریقے ہیں جس سے ہم کاشتکاری کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہماری فی ایکڑ پیداوار یہ دیکھو فی ایکڑ پیداوار بہت کم ہے چین بن رہی ہے یہ ایک پوری عام دنیا کم ہے جب سب کی عام دنیا کم ہیں تو قومی عام دنی کم آئے گی قومی عام دنی کم آئے گی تو فی قس عام دنی بھی کم آئے گی یہ ہمارے پاس ٹیبل شو ہو رہا ہے انسانی رپورٹ ہے یہ دوہزار سولہ کی ہے آپ کی بکس میں اپ ٹو ڈیٹ ہوگی سارے ملکیں ڈالروں میں ان کی فی قس عام دنی ہے بہت زیادہ عام دنی والے ممالک سے شروع کر کے چلتے چلتے کم سے کم کرتے کرتے یہ پاکستان انہوں نے درمیانی انسانی ترقی یہ لفظ کیا ہے انسانی ترقی فی قس عام دنی نہیں لکھا اس نے مطلب یہ کہ یہاں کے انسان کس قدر ترقی آفتا ہیں اور کس طریقے سے یہ لوگ کام کر رہے ہیں انسان کتے حد تک اپنی ضروریات زندگی حاصل کر رہے ہیں یہ اس کا فگر لیا ہوئے ٹھیک ہے ہر بات پہ ہر چیز میں ہم انڈیا سے مقابلہ کرتے ہیں تو اگر ہم اس مقابلے کو دیکھیں تو ہم انڈیا سے پیچھے بیٹھے ہوئے ٹھیک ہے یہ باقی پھر بہت ہی غریب ممالکہ جاتے ہیں تو یہ تمام پیرا گراف کے اندر جو باتیں ابھی ایک چین میں بولیں یہ تمام یہاں پہ اس کے پوائنٹس لکھے ہوئے ہیں یہ پوائنٹس آپ سب نے پڑھنے ہیں بہت لمبی ڈیٹیل میں ہم نہیں جا رہے کیونکہ بالکل جنرل سا ٹاپک ہے آپ پڑھیں گے ایک دفعہ صرف ایک دفعہ دل میں یہ تیہ کر لیں کہ آپ نے پاکستان کے حالات کے بارے میں پڑھنا ہے تو ان تمام چیزوں کو رٹہ لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی ہمیں سب کو پتا ہے کہ ہمارے حالات کیا ہیں ہمارے پاس قدرتی ذرائع بہت کم ہیں جو ہیں ہم ان کو اچھی طرح استعمال نہیں کرتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم کرنا ہی نہیں چاہتے ہم تھوڑا سا کام کر کے گزارہ کرنے والے لوگ ہیں ہم آگے کی سوچنے والے نہیں ہیں اس نے کیسے بیان کیا اس نے کہا کہ ہماری محنت محنت مطلب مزدور کام کرنے والے ایک کام چھوٹا سا کاریگر بھی اور بہت بڑا لکھا سائنس دان بھی محنت میں آ جائے گا استعداد کارپست ہے ہم بہت زیادہ محنت سے کام کر کے بہت زیادہ نہیں کمارے ہم یہاں پہ کیونکہ سپیشلی معیشت کی بات کر رہے ہیں تو معیشت ہماری زرائی ہے زرائی ملک ہے ہمارا ہمارے موسمی حالات اچھے نہیں ہیں ہمارے جو کاشتکار ہیں وہ پڑے لکھے نہیں ہیں ان کو بہت زیادہ ٹیکنالوجی کا پتہ نہیں ہے اگر کچھ کو پتہ بھی ہے تو وہ مزاروں کے اوپر اپنی زمینوں کو ڈال کے خود آرام کرتے ہیں ان کی پوری جو روپیہ پیسہ ہے وہ صرف اپنے آرام اور عیاشیوں میں گزرتا ہے جبکہ ان کی زمینوں کی دیکھ بال ان کے ملازمین کرتے ہیں تو ہوتا کیا ہے کہ زراد بھی پسماندہ ہے زرائی ملک ہونے کے باوجود زراد بھی پسماندہ ہے فی ایک کڑ پیداوار کم میں اب اس سارے کے باوجود ہو کیا رہا ہے آبادی بڑھتی جا رہی ہے اور آبادی کا دباؤ بہت زیادہ ہو گیا ہے موجودہ اشیاء و حدمات کے اوپر سرمایہ بہت کم ہے ہمارے پاس ظاہرہ جب عامتنی کم آ رہی ہے تو ہمارے پاس سرمایہ آپ نے پڑا تھا کہ سی اور ایس دو حصے بنتے ہیں اور اسی سی اور ایس کو ہم نے آئی بنا دیا تھا تو جب ہمارے پاس سیونگ ہی نہیں ہے آمدنی نہیں ہے تو سیونگ ہی نہیں تو انویسٹ کیا کریں گے اسے ہوا کیا کہ ہماری اوورال اکانومی بسماندہ ہو گئی ان تمام باتوں کی وجہ بنی کہ ہمارے پاس منصوبہ بندی اچھی نہیں ہے یہ منصوبہ بندی پورا ٹاپک آ جائے گا آپ کے پاس چھوٹ چھوٹ تمام پوائنٹس دیکھیں سیاسیت میں استحقام ہم سب کو بہت واضح طور پر پتائے کہ ہمارے ملک کے حالات کیا ہیں جب سے پاکستان بنا ہے ملک سیاسی طور پر بلکل بھی سٹیبل نہیں ہو سکا ہے کوئی بھی حکومت چند دو چار ٹائم ایسے ہیں جو کہ مارشلہ کا دور کہلاتا ہے ان میں تھوڑا تھوڑا عرصہ حکومتیں قائم رہی لیکن اس کے علاوہ دو سال چار سال پانچ سال سے بھی کم کم عرصہ جو ہیں وہ حکومتیں رہی تو یہ تمام باتیں ایک حکومت آتی ہے وہ پچھلی کی بنائی ہوئی منصوبہ بندی ختم کر کے اپنی حکومت لے چلتی ہے ادائیوں ان سب کے ساتھ ہوا کیا کہ ہماری ادائیوں کا توازن ادائیوں کا توازن پورا چپٹر پڑھیں گے تو ان باتوں کی بہت اچھی طرح سمجھا جائے گی اس ٹائم ضرورت ہے کہ آپ ان کو جسٹ پوائنٹ وائز یاد کریں سمجھ لیں جیٹیل جون جون پڑھتے جائیں گے یہاں ایسا نہیں ہے کہ ایک ایک چیز اٹھا کہ آپ کو بتانے لگے ہیں تو یہ ٹاپک تو یہی بیٹھا رہ جائے گا یہ تمام پوائنٹس ایز 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 چپٹرز آگے پوری بپ میں آنے ملے ہیں ٹھیک ہے سو آج کا کام بس اتنا ہی ہے کہ آپ نے فیقہ سامدنی میں کمی کے اسباب کل مجھے بتانے ہیں قومیانے کی پولیسی اس کو بہت دیان سے پڑھ کے قومیانے پردکٹیو سیکٹر کو دینے کو قومی آنے کی پالیسی کہتے ہیں قومی تحویل میں لے لینا چھوٹی سنتیں بڑی سنتیں زرائی شعبے کے کچھ سیکٹرز ایسے ہیں بہت سے ایسی چیزیں ہیں جن کو عوام جو ہے وہ بہتر طور پر نہیں چلاتے تو ان کو نیشنلائز کر دیا جاتا ہے اور وہ جہاں پہ نیشنلائز ہونے کے باوجود کام اچھا نہیں ہوتا ان کو اٹھا کے نیجی شعبے کو دے دیا جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ آج کا کام ہے آپ کا اور یہ آج آپ نے مکمل کر کے یہاں تک کل مجھے ہر صورت آپ سب کے وائس میسج ملنے چاہیے ٹھیک ہے اللہ حافظ